اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیث سے ہوں گے میں ہوں زنیارہ شرف اور یار مائک میں نے لے لیے لیکن مسئلہ بھی یہ آ رہا ہے کہ میرے نہ موبائل کے ساتھ یہ اٹیش نہیں ہو رہا صحیح سے تو میں کوشش کر رہا ہوں کوئی اس کا نہ متبادل طریقہ اچھا سا دونوں چلے وہ بات کی بات ہے جو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا جو بیسک ٹوپک اینمو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لاسٹ یر ہماری تقریباً دس سے پندرہ جانور زائع ہوئے تھے تو اس کے بعد ہمارے مین کے مال کے پینتیس جانور رہ گئے تھے ساٹھ میں سے اور لیکن الحمدللہ اس سال میں ہم نے دوبارہ گروت کرنا شروع کر دیا ہمارے فارم نے تو ہمارے فارم پہ اس وقت پنتالیس کے قریب جانور ہو چکے ہیں تو نکامی سے کامیابی کی طرف کا ایک سفر میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ میں نے پھر نکامی کے بعد کون سی چیزوں کو چھوڑا کون سی بری عادتوں کو چھوڑا اور کن عادتوں کو اڈاپٹ کیا کہ ہم نے دوبارہ الحمدللہ گرو کرنا سٹارٹ کر دیا تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کر دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا کافی نقصان ہوا تھا اب نقصان کے بعد واپس پھر کامیابی کی طرف آنا ایک کافی مشکل سٹیپ ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے کچھ اچھے طریقے سے سمجھداری سے آرام سکون سے دوبارہ اپنی فیلڈ کی طرف واپس آنا ہوتا ہے اور اس پر پوری محنت اور لگن سے کام کرنا ہوتا ہے ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا میں آپ کو پانچ چیزیں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا کہ ہماری جو پچھلے سال میں پینتیس بکرییں رہ گئی تھی اب الحمدللہ پینتیس سے ہمارے پنتالیس جانور بن چکے ہیں اور پنتالیس سے پچاس کے درمیان بھی ان کی ریج ہے کیونکہ کچھ چھوٹے بچے بھی شامل ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں پانچ چیزیں جو ہم نے کی اور الحمدللہ ہم نے کامیابی حاصل کی گوڈ فارمنگ میں پہلی چیز ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں گوڈ فارمنگ میں کوئی بھی بندہ نقصان نہیں منکہ اس کو نقصان کبھی بھی نہیں ہوتا نقصان صرف ایک سچویشن میں ہوتا جب آپ کی منجمنٹ غلط ہوتی ہے ٹھیک ہے اب پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی منجمنٹ کو بہتر کیا بہتر اس طریقے سے کیا کہ ہم نے پہلے جب کوئی جانور بیمار ہوتا تھا تو وہ سمپل مال میں موجود رہتا تھا اس کو ہم الگ نہیں کرتے تھے اس کا نقصان ہی ہوتا تھا کہ اس کی انفیکشن یا اس کا جو بیکٹیریا یا وائرس جو بیماری کی وجہ بن رہا ہوتا تھا وہ دوسرے جانوروں میں بھی چلا جاتا تھا اور ان کو بھی کافی نقصان پہنچاتا تھا اس طرح سارے جانوروں کو کافی نقصان ہوتا تھا اور ہمیں بھی مالی طور پر بھی کافی نقصان ہو رہا تھا تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے تھوڑی سی میں نے الحمدللہ سرچ بھی کی تھی گوگل وغیرہ پر اور کافی دوستوں کی ویڈیوز بھی دیکھی تھی جن میں گوٹ لینڈ فارم والے بھی ہیں مینکن کی شروع والی تھوڑی بہت میں دیکھتا تھا رکی ہاں آپ نے یہ نہیں کرنا جب بھی کسی جانوروں کو کوئی انفیکشن وغیرہ یا کوئی بیماری ہوتی ہے ہمیشہ اس کو اذر کر دیں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کے جانوروں کو بھی فائدہ ہے دوسری جز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کس چیز کو ختم کیا وہ یہ ہے ہم نے تقریبا بکریوں میں پہلے ہمارا سارا سال بکرا ہوتا تھا لیکن پھر ہم نے کیا کیا ہم نے صرف بیڈنگ سیزن جو ہوتا ہے جس میں مارچ اور اپرل اور اکتوبر سبتمبر اور نومبر کا تھوڑا سا حصہ شامل ہوتا ہے ہم نے کیا یہ جی ان دنوں میں ہم نے صرف بکرا نہ چھوڑا بکریوں میں باقی سارا سال بکرے کو ہم نے نہیں کراس ہونے دیا اس کا ریزلٹ دیکھ لیں الحمدللہ جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے نوے پرسنٹ بچے بلکل صحت یاب ہیں ایکٹیو ہیں ہیلتھی ہیں آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ صرف ایک پرسنٹ ٹین پرسنٹ یا مینکہ ہمارے دس بچے تھے نا نو بچے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور ایک جو بچہ تھا وہ ضائع ہوا تھا وہ بھی ہماری اپنی گلتی کی وجہ سے باقی ہم نے اس سیچویشن پر مینکہ کافی گور کر کے اور عمل کر کے کافی فائدہ اٹھایا ہے تیسری جیس میں آپ کو بتا دوں آپ کو پتا ہے کہ ہر مشکل کے بات آسانی ہے اور ہر مینکہ جو آپ پر برا ٹائم آتا ہے یہ اچھا ٹائم آتا ہے وہ آپ کی اپنی محنت یا اپنے کرموں بھی وجہ سے آتا ہے تو وہ ہمارا نقصان ہوا تھا وہ ہماری غلط مینجمنٹ کی وجہ سے تھا تو الحمدللہ ہم نے اسے چینج کیا وہ ہمارا کام تو ٹھیک ہو گیا ہم نے جو تیسرا کام کیا وہ ہے فری میں بکریاں حاصل کرنا ہم نے لوگوں کی چرائی پر چھوڑی اور اس کے علاوہ مینکہ دودھ پر چھوڑی تو مینکہ اس طرح ہم نے دو تین طریقوں سے لوگوں کے جانور چھوڑے تو الحمدللہ تین چار ماہ چار ماہ میں ہمارے نا اب پنتالیس سے پچاس کے قریب جانور ہو چکے ہیں اور کافی اچھا ہمارا فارم بھی گروہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے کوئی اس لیے اچھا جی ہم نے تقریبا جو چوتھی ہم نے کامیابی ہم نے ایک اچھا سٹیپ لیا وہ جو بکری کے بچے ہیں نا ان کو ہم دودھ کافی لمبا پلا رہے ہیں تین سے چار ماہ ہم ان کو ریگلر لپلا رہے ہیں جس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جلد اس جلد مینکہ اچھی ہیلتھ میں آ رہے ہیں اور اچھی ان کی گروہ ہو رہے ہیں جس سے ہمارے جانوروں میں اضافہ جلدی سے ہو رہا ہے اس کا فائدہ انشاءاللہ جب بکریوں کے بچے مینکہ ہم ان کو پانچ ماہ تک کم از کم ہم دودھ پلائیں گے انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا ایک ارادہ ہے تو جب وہ نیکس مینکہ پیار ہوں گی ان کی ہائیٹ لیندھ بہت اچھی ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور یہ تھی چوتھی چیز پانچوی چیز میں آپ کو بتا دوں اچھا جی آپ نے جو بھی مینکہ سیزن آتا ہے سردی آتی ہے گرمی آتی ہے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ان سے ضرور رابطہ کرنا ہے وہ ویکسین وغیرہ جانوروں کی کرتے ہیں وہ ضرور کروایا کریں کیونکہ اس کے کروانے سے جو نیکس بیماریاں وغیرہ آنی ہوتی ہیں جانوروں کا ان تمام بیماریوں سے مینکہ تحفظ ہو جاتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے مینکہ تھوڑے سے اچھے سے محول میں ایزلی گروپ کر سکتا ہے یہ پانچ چیزیں ہم نے مینکہ اپنے آپ پر ایمپلیمنٹ کی الحمدللہ ہمارے پاس آج پلتالیس سے پچاس کے قریب چالیس جانور پیور بیٹل ہیں اور تقریباً دس ایسے ہوں گے جو مکس کوالٹی میں ہو گئے چھٹی چیز میں آپ کو بتا دو ہم نے یہ آپ کے لئے نہیں یہ ہم نے کیے ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے اپنے مال میں وہ کہتے ہیں کہ جب مینکہ ایک ماہ کے ہماری ارننگ ہوتی ہے دودھ بغیرہ بھی ہم سیل کرتے ہیں ساتھ میں تو کوئی نہ کوئی چھوٹی نہ تین یا چار ماہ کی پٹ ہوتی ہے جو بیٹل اور مکس بیٹل میں ہوتی ہے اسے ہم خرید رہے ہیں اور اپنے فارم پر چھوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی اچھی ہمارے جانروں کی گروت بھی ہو رہی ہے اور ان کی صداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ کو ایک اپنا بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک نکامی کے بعد کامیابی کی طرف گامزن ہے ابھی فل کمپلیٹ تو نہیں ہوئے لیکن انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ جو کہنے آپ کو چیزیں بتائیں ہیں آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور جانروں کی فوڈ وغیرہ اچھے دیں خوراک ان کو اچھی دیا کریں ہم ان کو ونڈا تو نہیں دے رہے بیسیکلی ہم ان کو سیمپل چرائی کرواتے ہیں لیکن موڈر فارمنگ کی طرف ہم آ رہے ہیں لیکن ہم جو فارم والی فارمنگ ہوتی ہیں وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ ہمارا ایک اپنا سسٹم ہے فارمنگ وہ آسان بھی ہے لیکن اس پر خرج بہت زیادہ آتا ہے ہمارے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں ہے کہ ہم وہ کر سکے اس لئے ہم چرائی کو پریفر کر رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے تو چلے تھوڑے ازان ہو لیں اس کے بعد ملتے ہیں ایک تو آپ نے خوراکہ دیان رکھتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے فارم کو کلین رکھنے صاف رکھنے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ چونے کا استعمال جراسین کو ختم کرنے کے لئے کر سکتے ہیں چچڑوں پسوں کو ختم کرنے کے لئے آپ نیم کی گڑولیوں تو ان کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو پیسٹ بنا کے اس پر بھی اگر آپ ویڈیو چاہتے تو اس کو من کے کمیٹ کیجئے گا انشاءاللہ اس پر ویڈیو لے کے آ جائیں گے اس کے علاوہ من کے جانرلوں کو بلکل اچھا محول پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی سٹوری بتائی یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہے اور الحمدللہ ہم کافی اچھے من کے وے میں جا بھی رہے ہیں تو آپ بھی ان باتوں پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی